ویلکم ٹو اوور چینل ہارپن چیو کا ڈراما سریعن جانی سار بہتی اچھا بن چکا ہے آنے بارے ایفیس اردیام یہ بھی دیکھنے جارے کے اسرم صاحب اپنی بیٹی دعا کو اپنے باس بلاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بیٹی تم مجھ پر بوجھ رہی ہی ہو اگر تم اس کر میں رہنا جاتی تو رہ سکتی ہو دیکھنے شیروان تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے گلت کر آئے یہ باس سنگر دعا بہت زیادہ بریشار ہوتی ہے دعا کہتی ہے کہ بابا مجھے بہت بڑی جنگ نڑ نہیں ہے کیونکہ کشمیلا میری زندگی کو برباد کردینا چاہتی ہے میں نے اپنے اوپر لگے ہوئے تاق کو ختم کرنا چاہتی ہوں میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتی ہوں سرفراس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ میری زندگی کو صرف اور صرف برباد ہی تو کھڑ دینا چاہتا ہے یہ بات سنگر دعا بہت زیادہ پر انشاءال ہوتی ہے دعا کہتی کہ بابا آپ تو مجھ پر یقین کرتے آنا کہ آپ کی میڈیتنی اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی ہے اسلام صاحب کہتے کہ بیٹا تمہاری بات پر یقین ہے فریضہ کو بھی یقین دلانے کی کوشت کروں گا کہ فریضہ بھی آپ پر یقین کریں جو کچھ میں ماضی میں ہو چکا ہے ہمیشہ ہمیشہ کھنی ہمیں بھوننا ہوگا یہ بات سنگر دعا کہتے ہیں کہ ہاں بابا میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں پر میں چاہتی ہوں کہ سا نشیروان کے ساتھ میں خوش رہوں اور سرفراز کو کیے کہ صدا مننی جائیے کیونکہ سرفراز بار پر میری زندگی کو برباد کر رہا ہے یہ بات سنگر بہت زیادہ اب تو دعا پر پڑی اشار ہوتی ہے دعا کہتی ہے کہ بابا آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے آنے والے اپیسوڑ میں آپ یہ بھی دیکھنے جارے گا نشیروان اب بہت زیادہ بریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ سرفراز سے کہتے ہیں کہ سرفراز خدا کرے تم دعا کا پیچھا چھوڑ دو یہ بات سنگر سرفراز بہت زیادہ بریشان ہوتا ہے سرفراز کہتے ہیں کہ میں دعا کا پیچھا کیسے چھوڑ دوں دعا تو مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات سنگر نشیروان بہت زیادہ غزے میں ہوتا ہے نشیروان کہتے ہیں کہ دعا کھابی بھی تم سے محبت نہیں کر سکتی وہ صرف اور سب تم سے نفرت کرتی ہے تم نے کشمالہ کے ساتھ مل کر اس کے زندگی کو برباد کیا اب کشمالہ کو جو صدا مینے گی تمہیں بھی وہی صدا مینے گی یہ بات سنگر بہت ہی زیادہ اب تو پریشان ہوتا ہے سرفراز سرفراز کہتے ہیں کہ میں نے کوئی کشمالہ کے ساتھ مل کر کسی کے زندگی کو برباد نہیں دیا کیونکہ دعا مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ بات سنگر بہت ہی زیادہ اب تو مشیروان پریشان ہوتا ہے مشیروان کہتا ہے کہ تم سرفراز جو کچھ میں کرے اور غلط کرے تمہیں دوسروں کی زندگی کو اس طرح تباہوں پر باد نہیں کرنا چاہیے